اگر صاحب خبریں یہ آتی رہی ہیں اور میڈیا پہ میرے ساتھ تھے برادر محمد میر جنہوں نے بتایا کہ سو سے نوے کے قریب ایسے ایم این ایس تھے جو انتظار کر رہے تھے کسی ٹیلی فون کال کا پھر خود بھی کال کی اچھا اب یہ جو ایک ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے یہاں پہ یہ پارٹی تو بڑی چل گی لیگے تو کئی بنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پارٹی پہ لوگ اکٹھے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اور کب تک یہ خدا حافظ کہیں گے اور کب فیل ہوگا ان کو کہ جناب یہ تو لائیبلٹی بن گئے ہیں ایون جو ہمارے پرائیمیسٹس صاحب ہیں تو کب لوگ ڈسٹنس کرنا شروع کر یار ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے ڈاکس صاحب نہیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے جی کل خورم دستگیر خان صاحب بولے ہیں چودنی نیسار کی حمایت میں انہوں نے کہا ہے کہ چودنی نیسار کا موقع بالکل درست تھا یہ خورم دستگیر پہلے وزیر دفاع پہلا وفاقی وزیر سامنے آئے آنے والے دنوں میں آپ کو اور بہت سارے ایک خاتون وزیر بھی ہیں وہ بھی آپ کو چند دنوں میں بولتی نظر رہیں گی وہ ان دنوں میں بہت پیچھے رہی ہیں وہ بھی بات کرتی آپ کو نظر رہیں گی کئی ان کی ایمینیز آپ کو بولتے نظر رہیں گے بات کرتے نظر رہیں گے صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ سی این سی کا یہ جو قومی یہ جو ان کا مجلس حاملہ کا اجلاس ہوئے اس میں زیادہ طرف رات نے کہا بیل بلکل ہاں جی ہمیں تصادم نہیں کرنا چاہیے تو تصادم کیا مطلب ہے چودنی نسار کی لائن لینا انہوں نے ب اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ممنون حسین یہ جو بات چل رہی تھی نا کہ زرداری صاحب کو پریزیڈنشپ کی آفر ہے اور ساری بات ممنون حسین ریزائن نہیں کریں گے نواز شیف کے کہنے پہ یہ آپ اسے لکھوا لیں ممنون حسین نواز شیف کے خلاف ہوں گے شاید حاکان عباسی یہ فواد حضن فواد کو ہٹانے لگیں اور آپ دیکھیں کہ شاید حاکان عباسی کے اندر بھی وہ پریزیڈنشل لکس آ جائیں گی آپ کو پتہ یہ وہ کیم عارف صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ت یہ فواد حضن فواد کی بھی چھٹی ہوگی آنے والے دنوں میں تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا چلتی رہتی ہے معاملہ چلتے رہتے ہیں خواج آصف صاحب وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں کام ان کا بنے گا نہیں وہاں پر ٹیلرسن وغیرہ کے ساتھ لوبی کر کے وہ کوئی کام ان کا نہیں بنے گا یہ میرا خیال ہے میاں نواز شیف صاحب کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو خود اگر وہ قانون کے حوالے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ وہ ا ایک جو ہے وہ صوبہ دار لیول کا آدمی جائے اور جا کے جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں نا عدالت توہین عدالت بار بار ہو رہی ہے نا ایک نوٹیس نہیں سونا دوسرا نہیں سونا تیسرے نوٹیس کے بعد گرفتاری پڑتی ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں احتساب عدالت میں آپ وکیل ساتھ نہیں لے جا سکتے یہ جو نیب کی عدالتیں ہیں اس میں وکیل نہیں ہوتا ساتھ اس میں آپ بیٹھتے ہیں سامنے اور آپ بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں وہ تہکننے بغیر وکیل کے تو میرے خیال میاں نوازشری صاحب کو قبول کر لینا چاہیے جو بھی حالات ان کے سامنے آ رہے ہیں اور جمع مردی سے دیکھیں ہتکڑیاں لگی ہیں انقلاب کے لوگوں کو وہ پہاڑوں پہ چلیں گولیاں کھائیں انہوں نے کیا فتہ آگئی کیا مصیبت آگئی یہ اوپر اس ٹالن کی اور ہگو شیرہ کی ان کی روحیں ترپری ہوں گی یہ جی ٹی روڈ پہ چونٹی جیسا انقلاب دیکھ کے کہ یہ کیا انقلاب تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ میاں صاحب اسیپٹ کریں اس بات کو اور اچھا ہے کہ باہر سے دولت وغیرہ لے کر آ جائیں پاکستان میں یہاں کے انویسمنٹ کریں بات قبول کریں سارا کا سارا ہی وولیوم ٹین تو دیکھیں نا پبلش ہونے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا شائع ہونے جا رہا ہے کتابی صورت میں تو اس کے بعد کیا بچے گا مجھے بتائیں آپ جب ہی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی